اسلام علیکم ڈیلی سٹوڈائن کیسی ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سارے سٹوڈائن خیر وافیس ہوں گے فائنلی میں آپ لوگوں کے لیے سینٹپ ایکزام مینیسن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کا جو ہے سبجیکٹیو کا کوششن انسر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں بلکل آپ لوگوں کو فل سولیسن دیا جائے گا اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو اوبجیکٹیو کا بلکل ایک سو پڑتیس سو صحیح جواب کے ساتھ ایک سو نمبر کوششن کا جو ہے حل کرا چکا ہوں اوبجیکٹیو کا کوششن جو بھی سٹوڈائن نہیں دیکھیں جائیے جاگر کے میرے چینل سے جاگر کے آپ لوگ کمپلیٹ اوبجیکٹیو کا جو ہے کوششن کو دیکھ لیجئے اور میں بتا دوں اس کا پورا فل سولیسن سبجیکٹیو کا بھی پیڈی ایف ملے گا اور جو کورس کا پیڈی ایف دیا جائے وہ بھی ملے گا کچھ فی لگتا ہے آپ لوگوں کو جو بھی سٹوڈائن لینا چاہتے ہیں آج ہی رابطہ کریں میرے نمبر پہ نمبر ہے 950821 اور 4760 اس نمبر پہ کمپلیٹ نوٹس پیڈیا پورا فل کورس آپ لوگوں کو جو کرائے جائے گا بٹ اس میں جو ہے کچھ فیو گرے لگتا ہے جو بھی سٹوڈائن جوئن ہونا چاہتے ہیں آج ہی میرے نمبر پہ رابطہ کریں 95095082047 اس نمبر کا سکرین سورٹ آپ لوگ فٹا فٹ سے مال لیجئے آئیے فائنیل ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پوچھ رکھا ہے درزیل انوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھی ہمارا بطن مرزا غالب دوستی اور غرمی کا موسم ہم لوگ یہاں پہ جو ہے ایک کا ہی ہم لوگ حل کریں گے ٹھیک ہے کسی میں ایک کا ہی حل کریں گے تو ہم لوگ یہاں پہ مرزا غالب کا حل کریں گے اس کے بعد دیکھئے نیکس کوشن دوسرا نمبر پہ پوچھ رکھا ہے آپ لوگوں کو مندرزا زیل اشعار میں سے کسی دو کی تشریح کیجئے دیکھیں فلک ایسا ہمارے در پر ازاد نہ تھا آگے ٹھیک ہے یہ کوششن کا ہم لوگ نہیں کریں گے یہ دیکھ لیجئے جس کا ہم لوگ سولیوشن کریں گے پہلے آپ لوگوں کو بتا دے رہے ہیں آفشن نمبر ب کا ہم لوگ سولیوشن کریں گے دیکھیں کیا پوچھ رکھا ہے اس کو ریپیٹ کیجئے ایک بار اور کیونکہ آگے آپ لوگوں کو اور ایک بار کام آنے والا ہے یہ شیئر آپ لوگ کوششن پوچھے گا دو نمبر والا کوششن میں کہ میرزا غالب کا ایک شیئر کو لکھے تو یہاں پہ آپ لوگ آسان سے لکھ سکتے ہیں کہ رنج سے خوگر ہو انسا تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پڑ پڑی اتنی کے آسان ہو گئی تو آپ لوگ اس کو دیکھ کر کے لکھ لینا میرزا غالب کے شیئر میں اب آئیے دوسرا کام جو ہم لوگ حل کریں گے کیا ہے آپ لوگ کا کیا ہے کہ کیوں گردش مدام سے گھبرانا جائے دل انسان ہو پیالا وہ ساغر نہیں ہوں اب نیکس ہے جہاں رب جمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوگیں جہاں پر خود فر مقرر نہیں ہوں یہ سارا کام لوگ دو کا جو اس میں سے چار پوچھ رکھا ہے چار میں سے دو کا بنانا رہتا ہے تو دو کا ہم لوگ سولیسن کریں گے اس کے بعد یہ ہو گیا اس کے بعد نیکس کوشن آپ لوگوں کا پوچھ رکھا ہے مندرزہ زیل اکتباز ساتھ کے تشریف سیاق و سباق کے حوالے سے کیجئے آپ لوگوں کو یہ دیکھئے کیا پوچھ رکھا ہے افتدائی سے تیبیت کچھ ایسی ہوئی کہ حکومت کا خواہ اور جلوہ سے غریز رہا یہ آپ کا کوشن ہے اس کا سولیسن ہم لوگ کریں گے یا پھر وہ معلوم ہے تو ٹھیک نہیں ہے اپنے والد کو ایمتھیان کی تیاری کے بارے میں بتائیے اپنے والد کو ایک خط لکھیں انہیں ایمتھیان کی تیاری کے بارے میں بتائیے تو آپ لوگ لئے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں مزمون کا پہلے لسٹ میں جائے کر دیکھ لیجے خطوط والا �یڈیو میں اس میں میں complete آپ لوگوں کو بتا رکھا ہوں یا پھر آپ لوگ کو یہ ریاد ہے اپنے بڑے بھائی کو ایک خط لکھیں اور سکول کے حالات بتائیے یہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں یا فیر جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں اپنے والد کو خطلی ہے جس میں انہیں امدیان کی تیاری کے بارے میں بتا ہے ویسے میں والد کے اوپر تو نہیں والدہ کے اوپر لکھ کے لیا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو والد کے جگہ آپ لوگ سوری والدہ کے جگہ والد لگا دینا وہ بھی آپ لوگوں کا ہو جائے گا ٹھیک ہے آئیے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں دو نمبر والا کوششن اس کو لوگ ساتھ میں solve کر کے جاتے ہیں ٹھیک ہے مانچ نمبر پہ ہے درزل سوالہ میں سے صرف پانچ کے مختصر جواب دیجئے دیکھیں آنیس کا تعلق کس دبستان سے ہیں اس کا ہم لوگ نہیں بنائیں گے اس میں کتنا بنانے بول رہا ہے آپ لوگوں کو پانچ کسی جو ہے پانچ کا ہی آپ لوگوں کو جواب دینے بول رہا ہے یعنی دس کوششن پوچھا ہے دس میں سے آپ لوگوں کو پانچ کا جواب دینا ہے دو نمبر کر کے پرتیک میں ملے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں آنیس کا تعلق کس دبستان سے ہیں اس کا نہیں بنائیں گے رنج سے خوکر ہونے سے کیا مراد ہیں اس کو بھی ہم لوگ نہیں بنائیں گے جو بھی easy لگے گا آپ لوگ کے لیے جو یاد ہو جائے ایک بار میں وہی سارے کو بنائیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے دیکھیں گفتگو نظم کو شاعر نے کس نام منصوب کیا ہے تو آپ لوگوں کو میں حالی میں ہی پڑھا چکا ہوں گفتگو نظم کو شاعر کس نام سے جو ہے منصوب کیا ہے تو ہندو پاک دوستی کے نام یعنی ہندوستان اور پاکستان کے دوستی کے نام سے گفتگو نظم کو منصوب کیا ہے اس طرح آپ لوگوں کو دو لائن میں لکھ لینا ہے پورا نمبر مل جائے گا اس کے بعد دیکھیں ابول کلام آزاد نے غبار خاتر کے خطوط کہاں لکھے تھے تو آپ لوگوں کو جواب دینا ہے ابول کلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط کل آہ احمد نگر جیل میں لکھے تھے کہاں لکھے تھے کل آہ احمد نگر جیل اس کے بعد دیکھئے نیکس کوشن بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے خانہ بدوش کے نام سے بنجاروں کو جانا جاتا ہے تین نمبر ثاری تین کوشن کا سولیشن ہو چکے ہیں اور دو کام لوگ کرنا ہے دیکھیں علی سردار جعفری کی وفات کب ہوئی تو علی سردار جعفری کی وفات جو ہے 9 ستمبر 1921 اسوی میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی 1921 اسوی میں ہوئی تھی کب 9 ستمبر 9 ستمبر 1921 اسوی میں علی سردار جعفری کی وفات ہوئی تھی کہاں وفات ہوئی تھی تو اہلاحباد میں ہوئی تھی آپ لوگ ڈیڑھ بھی دیا سکتے ہیں تو علی سردار جعفری کی وفات 9 ستمبر 1921 اسوی کو اہلاحباد میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اب آئیے آگے ہم لوگ کہیں گے کیا پوچھ رکھا ہے کہ میرزا غالب کا ایک شیئر لکھئے تو میں آپ لوگوں کو جو بتایا تھا جو شیئر آپ لوگوں کو پہلے میں بتایا اس شیئر کو بالکل ہو بہو آپ لوگوں کو چھاپ دینا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں اب آگے پوچھ رکھا ہے انشائیہ سیری سنف یا نصری سنف ہے اس کو بھی آپ لوگ آسانی سے بنا سکتے ہیں انشائیہ جو سیری سنف نہیں ہے یہ کیا ہے نصری سنف ہے بس اس طرح لکھ دینا ہے کہ انشائیہ نصری سنف ہے اس کو لوگ لگ دینا اس کے بعد دیکھیں نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے یو جو نو مونتالے نے کیا ہے کس نے کیا ہے سوری نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ جو یو جو نو مونتالے اطالوی میں لکھا تھا بٹ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے آپ کا زاہدہ زیدی کیا ہو گیا زاہدہ زیدی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے کون کیا ہے زاہدہ زیدی ٹھیک ہے اب یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھیں مندردازل میں کسی تین سوالوں کے جواب دیجئے مرسیہ کے ازجائے ترکیب بہن کیجئے وزیر آغا یا سید سلمان نجوی کا تعریف پیش کیجئے نظم میرا سفر یا گفتگو کا مرکزی خیال لوازہ کیجئے اب دیکھیں آگے کہہ رہا ہے سعاد حسن منٹو کا تعریف پیش کیجئے باغو بہار کے کسی ایک کردار کا تعریف پیش کیجئے انسائیہ کیا ہے وضاحت کیجئے یہ سارا آپ لوگوں کو پانچ نمبر والا کوششن پوچھ رکھا ہے اب دیکھیں آگے آپ لوگوں کو پوچھ رکھا ہے درزل عبارت کی تلخیص پیش کیجئے اللہ میں نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کیا جو اس طرح اس ٹائپ کا ہے یا پھر اس کو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے یا پھر نہیں جانتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں درزل میں سے کسی ایک کا افسانہ درزل میں سے کسی ایک افسانے کا خلاسہ لکھئے ٹھیک ہے اس ٹائپ کا آپ لوگوں کا کوششن ہے آئیے فٹافٹ سے ہم لوگ سولیسن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بولے تھے کہ غالب کے بارے میں بنائیں گے دیکھ لیجے فٹافٹ آپ لوگ اس کو سکرین سوٹ اگر مارنا چاہتے ہیں تو سکرین سوٹ مار لیں گے اور بہتر ہوگا پھر میں تھوڑا سا بتا دے رہا ہوں کچھ سٹوڈین پڑھا نہیں پاتے ہیں اس کے لیے کمزور سٹوڈین کے لیے میں تھوڑا سا بتا دے رہا ہوں غالب کا اصل نام مرزا صد اللہ خان غالب اور غالب تخلص کرتے تھے اپتدام غالب اسد تخلص رکھا پھر بعد میں چل کر غالب رکھنے لگے شاہی دربار سے نجام الدین دولہ کا خطاب ملا تھا غالب کے والد کا نام عبداللہ بیک تھا غالب کے پائدائش آگرہ میں اٹھارزو چھے سوئے میں ہوئی تھی اب آگے کہنا ہے کہ ان کا نسلی تعلق ایران سے تھا چنانچہ ان کے آباو ازدہ ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے پانچ سال عمر میں ان کے جب والد کا انتقال ہو گیا اب اپنے چچا نسل اللہ بیک تھا کے سرپرستی میں تعلیم و تربیت پانے لگی اس طرح آپ لوگ کو اس کو پڑھ لینا ہے خوش سے آپ لوگ پڑھ لیجیے گا نئی پڑھنے میں آ رہا ہے آپ لوگ اس کا سکرنشوٹ مال لیجیے یا پھر پیٹ کورس میں جوئن ہو جائیں گے تو آپ لوگ کو اس کا کمپلیٹ سلیوز کا کمپلیٹ نوٹس مل جائے گا ٹھیک ہے نا چلیے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا پوچھ رکھا ہے کہ کیوں غردی سے مدام سے گھبرانے جائے دل انسان ہو پیالا وہ ساغر نہیں ہو میں یہی آپ کو لکھنا ہے آشداللہ خان غالب کا شیر دیکھئے تشریح کیس طرح کرنا ہے آپ لوگ کو دو نمبر اس میں ملے گا آپ لوگ دیکھ لیجئے پیش نظر شیر مرزا غالب کی شامل نصاب پہلی غزل کا دوسرا شیر ہے اس شیر پر غور کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اس زمانے کا شیر ہے جب مرزا غالب مغلیہ بادشاہ بادشاہ زفر کے دربار میں راستائی حاصل کرنے کا کوشش کر رہے تھے چنانچہ غالب گردش ایام یعنی اپنی دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا کر حالات کی ببسی کا شکوا کرتے ہوئے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تاویل آجمائشوں سے گزر کر کسی بھی آدمی کا دل گھبرا ہی جائے گھبرا ہی جائے گا آخر میں انسان ہی تو ہوں پیالا و ساکر کی طرح بے جان چیز نہیں ہوں اس شیر میں غالب نے ناموافق حالات کو شکوا کرتے ہوئے اپنی مجبوریوں اور ببسی کا اظہار کیا ہے یہ آپ کو اس طرح کا تشریح کر دیں میں آپ لوگوں کو سبجیکٹیو کا کوششن پڑھایا تھا وہ پڑھانے کا بلکل فائدہ ہو گیا جتنا میں پڑھایا تھا اس کے اندر سے ہی آیا ہے سارا کا سارا ابھی میں کچھ دین تین ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں دیکھ لیجئے گا یقین نہیں آرہا پلے لسٹ میں جا کر کے چیک آؤٹ کر لیجئے جتنا میں آپ لوگوں کو پڑھایا ہوں بس بلکل اسی سے ہی فس چکا ہے کیونکہ کرتی سے مدام سے گھبرانے جائے دل انسان ہوں پیالا و ساکر نہیں ہوں یہ آپ کو حالی میں ہی پڑھا رکھا ہوں نئی یقین آرہا ہے پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ لیجئے رنج سے خوگر ہوں انسان تو مٹ جاتا ہے مشکل ہے مجھ پڑھا پڑھا یہ بھی میں آپ لوگوں کو حالی میں پڑھا رکھا ہوں تشریف والا ویڈیو میں آپ لوگوں کو یقین نہیں آرہا ہے جا کر کے ایک بار دیکھ لینا پھر یقین آ جائے گا جواب دیکھیں تشریف یہ شیر غالب کے ایک مشغور گزل سے لیا گیا ہے اس میں شائر نے ایک نفسیاتی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی تقلیف و زندگی اور امن کے احساس کا معنی خیز انداز میں اظہار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان پر مستقبل دکھ و تقلیف اور رنج نازل ہوتے رہتے ہیں تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے میری زندگی مسلسل 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 مسٹائپک ہو گیا ہے کس مفلسی کے ساتھ بے بسی کم آئیں گے اور تقلیفوں کے ساتھ ایسی گزری ہے کہ میں بھی میں بھی اس کا عادی ہو گیا ہوں ٹھیک ہے اب ان احساسات کے ساتھ جیتے ہوئے مجھ کو جو ہے دوسواری محسوس نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا پورا سلیسن ہو گیا چاند نمبر بلکل فکس ادھر کا بھی آپ لوگوں کا آٹ نمبر فکس ہو گیا اب آئیے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ آگے کیا ہے ابتدا سے طبیعت کچھ ایسی ہوئی کی حکومت کا اور اس کا آپ لوگوں کو کیا پوچھ رکھا تھا کوششن میں کہ اس کا سیاق و سباک کے حوالے سے اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں حصہ نصر کا آپ لوگوں کو اس کو تشریح کرنے بولا ہے دیکھیں تشریح کیسے کرتے ہیں فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں زیرے تشریح عبارت مولونا عبالکلام آزاد کے شامل نصاب خطوط میں یہ چاند نمبر کا کوششن ہے چاند نمبر اس میں ملے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے زیرے تشریح عبارت مولونا عبالکلام آزاد کے شامل نصاب خطوط میں پہلے خط سے محقوض ہے جو مولونا آزاد یا پھر جو مولونا عبالکلام آزاد کے مجموع خطوط غبار خاتر کا حصہ ہے ٹھیک ہے شامل نصاب تین خطوط میں یہ پہلے خط کا حصہ ہے جو قلعہ احمد نگر جیل سے دو اغسط انیس سو چوبیس اسوی کو لکھا ہوا ہے دیکھیں کلعہ احمد نگر جیل جس کو بھی نہیں لکھنا آتا ہے یہاں سے آپ لوگ لکھ لینا کلعہ احمد نگر جیل ٹھیک ہے دو اغسط انیس سو چوبیس اسوی کا لکھا ہوا ہے خط کے مکتوب اہلیہ مولونا آزاد کے شدی کے مقرم نواب حبیب الرحمن خان شروانی ہیں خط کا درج بالا اقتباس آپ بیتی کی نویت کا ہے جس میں مکتوب نگار نے چین کے چین کے حالات وہ قیفیات کو بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محصوف 12-13 سال کی عمر میں عام بچہ عام جو ہے بچہ کا حرکتوں سے دور رہے اور سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ افراد خانہ سے چھپ کر کتابوں کے مطالعہ میں مصروف رہا کرتے تھے ٹھیک ہے اس کا آپ لوگ سکرین شوٹ مارانا چاہے تو فٹا فٹ آپ لوگ اس کا سکرین شوٹ مارانا ہے ٹھیک ہے چلیے نیکس کوششن کے طرف بڑھتے ہیں فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا بولیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگ کو اببو کے بارے میں لکھنے بولا ہے تم لوگ امی کے بارے میں لکھر کے لئے کے آئے ہیں بٹ یہاں پہ محترم امی جان کے جگہ آپ لوگوں کو اببو جان کر دینا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں امتحان حال دو فروری دوہ دار اکیس محترم امی جان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارض ہے کہ میں یہاں خدا کے فضل و کرم سے اور آپ کے دعاوں کے برکت سے بلکل بہت require وافیت ہوں آپ کا بھیجا ہوا شفقت نام موصول ہوا گھر والوں کی تفصیلی خیریت سے واقفیت ہوئی جو لطف ختم ہے وہ موبائل میرے آپ نے خط میں میری تعلیم و تربیت سے متعلق دریافت پرمایا ہے اس سلسلے میں مختصر باتیں پیش خدمت ہیں میں یہاں ایک ہاؤسٹل میں رہتا ہوں جہاں مناسب تعلیم محول مجھے حاصل ہے صبح کی نماز کے لیے تمام طولبہ جو سویر بیدار ہو جاتے ہیں میں بھی طولبہ کے ساتھ آپ لوگوں کو اگر دکت پریشانی ہو رہی ہیں ویڈیو کو روک روک کر کے آپ لوگ اس کو پڑھنا اپنے سے خود سے صبح کی نماز کے لیے تمام طولبہ سویر بیدار ہو جاتے ہیں میں بھی طولبہ کے ساتھ فضل کی نماز سے فارغ ہو کر در سے قرآن پروگرام میں شامل ہو جاتا ہوں پھر تھوڑی دیر مطالعہ کر کے نو بجے تک ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہوتا ہوں باقی آپ لوگ اگر چاہیں جو میں آپ لوگ کو سوال بتائے تو اس کا سوال کا یوٹیوب سے بھی آپ لوگ نکال سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس کا سکرین شوٹ فٹا فٹ مال لیجئے پورا اگر پڑھائیں گے تو اسی میں پورا ٹائم بیٹ جائے گا اب آئیے جو کوششن تھا ہم لوگوں کا کوششن تھا کہ باغو بہار کی نصر کی ایک اہمیت لکھئے آپ لوگوں کو دارے کوششن پوچھ رکھا تھا کہ باغو بہار کے کسی ایک حصے کے بارے میں بتائیے تو ہم لوگ نصر کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے آپ لوگ دھیان سے دیکھنا اس میں آپ لوگوں کو پانچ نمبر ملے گا اردو نصر کی تاریخ میں باغو بہار کو لازوال تصنیف سمجھا جاتا ہے اور اس کی مصنف میرامن دہلیوی کو اردو میں سادہ نگاری کا موجود نصر نگاری کا موجود کہا جاتا ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ باغو بہار کی نصر نگاری اور اس کے سادگی وہ روانی سے اردو نصر نگاروں کو یہ تحریر ملی کہ نصر کو شائرانہ حربوں سے الگ کر کے یہاں پہ حرفوں ہوگا شائرانہ حرفوں سے الگ الگ کر کے ہم اسے آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم یہی کہیں تو بے جا نہیں ہوگا کہ باغو بہار سلسلیں اور روان نصر نویسی کے اولین تجربہ گاہیں میرامن نے عربی وہ فارسی روایت اور شائری کے غلبہ کو در کنار کرتے ہوئے اردو نصر کو اپنے اصل بنیادوں پر خرا کرنے کا حوصلہ دکھایا میرامن نے روایتی طور پر زبان وہ عدب کو جو تعلیم حاصل کی تھی اس سے بہت سارے معاملات میں اختلاف کرتے ہوئے جو ہے یہ یہ نیا تجربہ کیا ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو خود سے دیکھ لیجئے اس کو سکرین شوٹ مار سکتے ہیں سکرین شوٹ مار لیجئے اور دھیرے دی آپ لوگ اس کو خود سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اس کا پورا کمپلیٹ دیکھ لیجئے اب آئیے پریم چند کے بعد یہ تو الگ ہے ٹھیک ہے یہ الگ ہے اب دیکھیں یہ آپ کا ایک کوشن پوچھ رکھا تھا پھر پانچ نمبر والا کہ مرسیا کے ازجائے ترقی بھی بتائیے ٹھیک اب دیکھ لیجئے مرسیا کے ازجائے ترقی بھی کیا گیا ہے چہرہ ہے اس کے بعد سراپا ہے رخصت ہے اس کے بعد آپ کا کہاں گیا ایک منٹ بہت آگے پیچھے چلے گئے ٹھیک ہے تھوڑا سا بیٹ کرنا نکال رہا ہوں ہاں دیکھیں کیا کیا ہے آمد ہے اس کے بعد رج ہے جنگ ہے شہادت ہے بین ہے اب سب کو وستار سے دیکھیں گے کس کو کس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے چہرہ کو کیا کہتے ہیں چہرہ کو کہتے ہیں چہرہ اس حصہ میں عمومن حمد نات منقبت اور مناجات وغیرے تمہید کے طور پر بیان کیے داتے ہیں سراپا دیکھیں اس حصہ میں مرسیا کے ہنر کے قدو قامت اور خالو خط وغیرے کا ذکر ہوتا ہے دیکھیں نیکس رخصت ہیرو کا ہیرو کا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ میں جانے کے لئے عزازت لینا شامل ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں رخصت سے کس کو وغیرے کا ذکر ہوں ہاں اس میں ہو گیا رخصت بھی ہو گیا اب دیکھیں آمد ہیرو کا گھوڑا کیا کہہ رہا ہے ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و سوقت کے ساتھ رجم گاہ میں آنا اب دیکھیں رج جب کسی کہتے ہیں تو ہیرو کے زبان سے اپنے نصب کی تاریف اور فنے جنگ میں اپنی محارت کا اظہار کرنا ٹھیک ہے اب دیکھیں جنگ اس کو کہتے ہیں ہیرو کو کسی نامی پہلو انسدوے یا دشمنی کے فوج سے بہدوری کے ساتھ لڑنا اب دیکھیں آپ لوگ اس کو چاہے تو نوٹ کر سکتے ہیں فٹا فٹ سے کیونکہ اس سے بہت سارا کوشن میں ایکزام آپ لوگوں کا ٹکر آئے گا ٹھیک ہے ٹکر آنا ہی ہے باقی جو بھی میرے پیٹ کورس میں جوئنٹ کیا ہوا ہے تو اس کو تو ملی جائے گا آپ لوگوں ٹینشن لینڈ کی ضرور نہیں ٹھیک ہے دیکھیں شہادت ہیرو کا دشمنوں کے ہاتھ زخمی ہو کر شہید ہو جانا ٹھیک ہے بین دیکھیں ہیرو کی لاز پر اس کی عزیزوں خصوصاً عورتوں کا رونا بغیر ہے ٹھیک ہے اب آئیے آگے دیکھتے ہیں لوگ اب میرا سفر میں جو ہے آپ لوگ کو پوچھاتا میرا سفر یا پھر اور ایک کچھ آتا کوششن بھی یاد نہیں آ رہا ہے تو کوششن اب لوگ دیکھ کر کے فٹا فٹس کا انسر بنا سکتے ہیں دیکھیں میرا سفر نظم میں منظر نگاری پر ایک نوٹ لکھیں اس میں نوٹ ہے آپ کو تیار کر رہا ہوں میں زیر نصاب نظم میرا سفر کے شاعر علی صدار جعفری ہیں اس نظم میں شاعر نے فلسفیانہ انداز اختیار کیا ہے ان کی یہ نظم منظر نگاری کے بہترین مثال ہے چنانچ جو شاعر فرماتے ہیں کہ موت ہر جاندار کے لیے لازمی ہے لیکن اس کے ساتھ پائدائش کا عمل بھی جاری رہتا ہے شاعر نے موت کے سفر کی معنویت کو اس نظم میں پیش کیا ہے اس نے پہلے ہی مثری میں کہا ہے پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ موت سے پہلے آنکھ کی روشنی چلے جائے گی زبان سے اس کی گویائی چھین لی جائے گی بولی چھین لی جائے گی اب تک زندگی میں انسان جو بھی خوشگوار لمحے گزار چکا ہے موت سے کیا کہہ رہا ہے دیکھنا آگے تو آگے نہیں ہے باقی موت کے بعد جو ہے اس کو کیا کر جائیں گے موت سے قبل سارا چیز جو ہے بھول جائیں گے آپ لوگ اس طرح لیکھ دینا ٹھیک ہے اب نیکسٹ کوششن آپ لوگوں کو پوچھا تھا بلکل ہو بہو جو کوششن میں پڑھا ہوں بلکل ہو بہو آپ لوگوں سینٹرپ اگزام میں پوچھ رکھا ہے دیکھیں کوششن کیا پوچھا تھا درزل میں سے کسی ایک انوان پر خلاصہ لکھئے یا پھر آپ لوگوں کو اور ایک چیز لکھنا تھا تو خلاصہ مجھے بہتر لگتا ہے خلاصہ چاہے وہ بنائیے آپ یا پھر یامہ آپ کو افسند رہتا ہے یا پھر یہ بنائیے دونوں میں سے کسی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے مانچ نمبر آپ لوگوں کا ملتا ہے کامل انقلاب کا مرکزی خیال بنا سکتے ہیں بھولے بستر گیت یا پھر بڑھ کے کلیسہ تینوں کا بلکل already میں بنا کے لائے ہوں دیکھ لیجے فٹا فٹ کامل انقلاب کا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کامل انقلاب کا دیکھ لیجے کامل انقلاب جب پرکاش نارائن کی ایک انگریجی تقریر ہے ٹھیک ہے تقریر ہے total revelation انگریجی تقریر کا جو ہے اردو ترجمہ ہے اس تحریک کا اس تحریک کا سیاسی پس منظر تھا سیاسی کیا تھا پس منظر تھا یعنی آزادی کے بعد جب سیاسی سیاسی منظر نامے پر ایک ایک کر کے ہمارے مجاہدین آزادی سیاسی نظام کا حصہ بن کر رفتہ رفتہ اپنی انقلاب پسندی سے الگ ہوتے جا رہے تھے ایسے وقت میں جے پرکاش نارائن نے انیس سو کتنا ہے چونتر اسویں بیہار میں طالب علموں کی تحریک کے قیادات ہاتھ میں لے کر ایک کامیاب ملک غیر عوامی تحریک کے بنیاد رکھی یہ تحریک ابتداء جمہوریت کے نام پر عامریت کے خلاف تحریک تھی ٹھیک ہے لیکن اس کے موضوعات اور دائرہ کا دائرہ کار میں رفتہ رفتہ وسط پیدا ہو گئی اور نہ جانے کتنی سماجی اور سیاسی برائیوں کے خلاف نمرود کیا کر رہا ہے چلیے تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے نمرود اس آندولن کا مقصد اولین بن گئی آپ لوگ خوش سے اس کو دیکھ لیجئے تھوڑا سا سکین شوٹ ماننے کے لئے میں تھوڑا سا کم کر رہا ٹھیک ہے اس کو پورا ایک بار دیکھ لیجئے اور اس کو آرام سے آپ لوگ اتار لیجئے ٹھیک ہے چلیے اب دیکھیں نیکس کوشن بھولے بسرے گیت کے عنوان سے ہمارا نساب میں ایک افسانہ شامل ہے جس کے تحقیق اس کا جواب اپنوں کو میں دے رکھا ہوں پیڈی ایف میں مل جائے گا اس لئے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ پیڈ کورس میں آپ لوگ جوئن ہوئی جائے تو بہتر ہوگا مکمل آپ کی تیاری بہت کم فی رکھا گیا ہے اس میں آپ کی تیاری بہترین ہوگی جو بھی سٹوڈینٹ جوئن ہونا چاہتے ہیں میں نمبر دوبارہ سے لگ دے رہا ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے 950 950 8 2 1 اور 47 6 0 یہ کوششن پر اس کا سولیوشن بنانے کے لئے بہت زیادہ وقت دینا پڑا ٹھیک ہے بہت مشکل تھے اپنے کے لئے میں بنا کے لئے آؤ بلکل پورا سولیوشن کوئی بھی ایسا کوششن نہیں کہ اس کا میں چھوڑ دیا ہوں سارا کو سولیوشن اور میں لے کر آتھو ہوں ٹھیک ہے دیکھ لیجئے نظم برکر کلیسا یہ سارا اس لئے میں لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ میرس ایکزام میں اس میں سے کوئی ایک نہ ایک فسے گئے نظم برکر کلیسا اکبر علابادی یہ ایک تنزیہ و مزاہی یہ ایک تنز و مزا اور زریفانہ شائر کی حیثیت سے اکبر علابادی نے اردو شائری میں اپنی الگ شناخت بنائی ہے اس کو آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجئے اگر آپ لوگ ریکویسٹ آیا تو میں لائیو کلاس میں اس کو کرا دوں گا یہی تک تھا اپنوں کا بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھ لیجئے جیتنا بھی ہم لوگ سولیشن کر لیے اس کا پہلے آپ لوگ فٹا فٹ سوال کو دیکھ لیجئے جو بھی سوال تھا سارا کوئی تو نہیں رہ گیا دیکھیں ہم لوگ میرزہ غالب سے بنا لیے اس کے بعد نیکس کورشن تھا ہم لوگ انہیں رنج سے خوگر انساء تو میرزہ جاتا ہے اس کا بھی بنا لیے کیوں گردش سے مدام سے گھبرانے جائے اس کا بھی بنا لیے ٹھیک ہے یہ دونوں کا بنا لیے کیونکہ دو ہی بنانے بولا تھا اب ہم لوگ بتایا تھا ابتداد صحیح طبیعت کچھ ایسی ہوئی کہ حکومت کا اس کا بھی بنا لیے ہم لوگ سولیشن کر لیے اس کے بعد دیکھئے اپنے بڑے بھائی کو یہ خط کے بارے میں خط کا بھی بنا لیے ویڈیو اب آپ کا کیا ہو گیا کہ اب الکلام آزاد نے ایک بارے خاطر یہ تو دو نمبر کوششن میں آپ لوگ کو ڈارے کی بتا دیا کوششن پڑھ کے ہی اب دیکھیں اور کیا پوچھا تھا تلخیص پیش کیجئے ٹھیک ہے تلخیص پیش کیجئے تلخیص بھی آپ لوگ تلخیص تو پیش نہیں کیے آپ لوگ بٹ کیا کیے ہم لوگ کاملے انقلاب اس کا بھی پڑھ لیے بھولے بسرگیت برکے خلیص بلکل پچاس نمبر کوششن کا ہم لوگ solution کر چکے کوئی بھی ایسا کوششن نہیں رہ گیا ہے جس کا solution ہم نہیں کیے ہے